اور اس کے بڑے عجیب فضائل و فوائد ہیں اس میں سے پہلا جو ہے اس کا ایک فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ علماء اور صلحاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں دنیا میں ان کی نظر میں معزز و محبوب ہو جاؤں اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اور وہ سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے یا کریمو بس طرح پر بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کے پڑھے اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے دو سو ستر مرتبہ یا اس بندے کے نام کا جو عدد ہے وہ تو وہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتا رہے اور پھر پڑھتے ہو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالی وقت کے علماء صلحاء جو نیک لوگ ہیں ان کی نظر میں اس کو معزز کر دیں گے وہ اس کو معزز محبت کی نظر سے دیکھیں گے اور ظاہر ان کی نظر محبت ہے وہ تو اللہ کیاں گویا ہے کہ منظوری کا پروانہ جاری کروائے گی تو یہ ایک ہی تاثیر دوسری تاثیر ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے غیب سے مجھے رزق ملے میرے پر اسباب وسائل ہیں نہیں یا اللہ بغیب سے آپ رزق عطا فرما دیں اور ظاہر کہ کریم میں بلا استقاق دینے کی صلاحیت موجود ہے لہذا بندہ اس نام کو جائے کہتے ہیں چمٹ جائے گویا کے اور اللہ تبارک و تعالی سے کہے گی یا اللہ مجھے بس غیب سے رزق چاہیے اس لئے کہ میں اسباب وسائل قصب معاش اس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کے لئے فرمایا ہے کہ یا تو اس کی اپنی عدد دو سو ستر مرتبہ پڑے یا تین سو تیرہ مرتبہ پڑے یا اس بندے کے اپنے نام کی عدد وہ یہ پڑے اور اول آخی گیار مرتبہ دردہ ابراہمی پڑھ کے وہ اللہ تبارک و تعالی سے روز دعا کرے نماز فجر کے بعد پڑھے تو بیسٹ ہے پر نہ اثر کے بعد پڑھ لیں تو یہ ہے تو اس طرح یہ عمل شروع کر دیں اور یہ نائنٹی ریز پابندی سے کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے ریز کا انتظام کرتے ہیں جیسے خوبی ہے اور تیسی خوبی ہے کہ اگر کسی کی دکان ہے کاروبار ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے دور اور برکت ہو خاص بھو اس کے اسباب یعنی جو سامانی تجارت لائیں جتنا ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈبل ہو جائے سامانی تجارت زیادہ مال بک ہے زیادہ بھی سپلائی آئے پھر ڈیمانڈ ہو تو یہ اگر چاہتا ہے تو وہ یہ یا کریمو اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ یا کریمو ایک ہزار مرتبہ کسی بھی وقت وہ دن میں یارات میں متعین کر لے اور پھر رزانہ وہی وقت رکھے اور اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم میں پڑھ لے اور ہزار مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو کو ورد کرنا ہے اس کا جو بھی کاروبار ہے تیارت ہے اگر کوئی جاب ہے تو جاب کے اندر وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ زیادہ کام ملے زیادہ زیادہ آورز ملے تو یہ جو بھی چیز تو اس لیے سے اللہ تبارک وطہ اس کی سامانی رزق کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں یہ اس میں خوبی ہے اور ایک خوبی اسم یہ ہے کہ انسان کی حالت بہت بدحال ہے بدحالی فقر و فاقہ پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں ہر طرح کی بس اوقت انسان کے پر ظاہری وسائل سارے موجود ہیں اچھا مالدار ہے کھاتا پیدا لیکن مصیبتیں آفتیں پریشانیاں اتنی ہیں گہرے رہتی ہیں کہ وہ اپنے مال و اسباب کا لطف بھی نہیں لے سکتا بیوی بچے بھی فیملی موجود اس کا لطف بھی نہیں ملے سکتا وہ خاص قسم کی پریشانی مبتلا رہتا ہے ایسی بدحالی کہ اگر حالت ہے تو کریم کے ادر بڑی تاثیر ہے کہ آپ کی اس بدحالی کو خوشحالی سے بدل لیتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو گیارہ سو مرتبہ الیون ہنڈر ٹائم جا ہے یا کریموں کا ورد کرے اول آخر سو مرتبہ دروشی پڑنا ہے اب وہ چھوٹا شوٹ کوئی بھی دروش پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی یہ ایویلہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ کے دعا شروع کر دیں اور یہ اگر رات کا کوئی وقت رکھے تو بیسٹ مغنی کے بعد سے لے کہ صبح صادق تک اس درمیان میں کوئی وقت رکھے تو بہت اچھا ہے تو گیارہ سو مرتبہ توجہ سے پڑے گا انشاءاللہ یہ نام بہت جلدی اس کا اجلال اس پر ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کی بدحالی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی سے بدل دیں یا کریم اور باقی اس کی علاوہ ویسے چلتے پھرتے اگر کوئی عادت ڈال لے یا کریمو یا کریمو کی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کا مددگار اور کی فائد شار رہے گا یہ اس میں خوبی اور اگر خواب کے اندر دیکھا یا کریمو لکھا اس کا مددہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو دنیا کے اندر نیک نام اور نیک کام ہوگا اور کار خیر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں گے سبحان اللہ حضرت آپ نے بھی فرمایا کہ یہ بے اندازہ صفات والا نام ہے یعنی اس کی صفات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کتنی خوبیاں ہیں یعنی ایسی خوبیاں ہیں جو شاید بیان بھی نہ کی جا سکیں آدمی اگر اس کو استعمال کرے اپنے فائدے کے لیے تو اس سے فائدے مل سکتے ہیں آپ نے ابھی بیان کیا غیبی رزق کا کہ غیب سے رزق آ جائے گا یعنی بغیر کسی خاص تگودات کے رزق آ جائے گا یہی بات ہے تو غیبی رزق اس کو نہیں چاہیے میں یہاں پہ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ غیبی رزق صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس رزق کی شدید قلت ہے یا ان کے لیے بھی ہے جن کے پاس رزق کی فروانی تو نہیں لیکن کافی ہے رزق ان کو تو اگر وہ بھی پڑھیں دونوں کے لیے ان کو بھی غیبی رزق چاہیے غیبی رزق کی برکت جو اپنی تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں رزق کے معاملے میں لیکن ان کو بھی اور سے اور کی تلاش ہے یہ تو انبیاء کی سنت ہے ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے بھلا چنگا کر دیا تو ان کو جاہے وہ چاندی کی ٹیڈیاں برسنے لگیں تو آپ بڑھ پڑھ کے اس کو سمیٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب تجھے اتنا کچھ دے دیا میں نے سارے مکان اور کھیت اور سارے مویشی اور اولادیں سب کو عطا کر دیا تو ابھی بھی اس کے پیچھے لگا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا پھر اللہ تیری طرح سے جو بھی رزق آئے میں اس کا محتاج ہوں میں اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا جو بھی بھیجے گا میں اس کو سمیٹوں یہ بہت بہت آلہ بات ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس کو اپنے زندگی کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں پھر کاروبار کی آپ نے بتائیے بھی کہ کاروبار میں رزق کے لیے ایک ہزار دفعہ ایک دن میں پڑھیں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں تو اس کاروبار میں برکت آ جائے گی لوگوں کے سٹورز ہیں لوگوں کے گیس ٹیشنز ہیں لوگوں کے مختلف کاروبار ہیں کوئی ٹریول ایجنسی ہے کوئی کچھ ہے کسی کا کچھ ہے تو وہ سب لوگ اگر اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اپنے کاروبار میں شامل کر لیں تو کتنی ان کے لیے آفیت ہے بہت خوبی بہت خوبی